اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے تو دوستو آج کے ہماری ویڈیو ہے کہ میرے جو اپنے کبوتر تھے اس میں سے جو ایک بچہ مر گیا تھا آج میں نے دوسرا بچہ دیکھا تو اس کا پاؤں تو ہے جو زخمی ہوئے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس دفعہ جو بیٹنگ کیے پاکنی کیا ہوگی ان کے پاؤں ہے فریم ہے ایک پاؤں ڈیڑا رود ہے لیکن میں دیکھا ہوں کیا ہے آپ پان ہی ویڈیو ہے میں نے ان کو بتا رخمی جب ہوں میں نے ان کو بار کھولا ہے کیونکہ میں نے ان کے پر نکال دیا تھا چلو دوبارہ آئیں گے تو اوپر چھت پر ان کو بٹھائیں گے یہ چھت پر میں ان کو بٹھاؤں گا اب جب بڑپ اوپر والے گیج سے نکال کے نیچے لے گیج میں ڈال دیا اس لیے میں نے ڈال دیا کیونکہ ان کے پر نکال کے ان کو باہر گھمایا جائے جگہ وقت دیکھ لیں وہ دیکھیں ایک جنگلی بھی آئے ہیں ہمارے پاس جنگلی ہمارے یہ آج پاہ چار رو پاہ جو گھن رہے ہوتے ہیں تو میں نے ان کو در نکال دیا میں نے در یہ بھی گھن پھلنے پھر وار آئیں گے تو دوبارہ ان کو چھت پر بٹھاؤں گا دوستو میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں کہ بچے کا یہ اس کا سیکنڈ بچہ ہے پہلے جو دوسرا بچہ تھا وہ تو مر گیا ہے دوستو اور جو یہ سیکنڈ ہے ماشاءاللہ یہ تھوڑا بڑا تو ہو گیا لیکن پاؤں سے تھوڑا زخمی لگ رہا ہے میرے کو یہ دیکھئے یہاں سے پاؤں سے میرے زخمی لگ رہا ہے یہاں سے تو یہ مالش مالش کریں گے تو انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا جب کہہ یہ فالی سیس کی تھوڑی سی ویسے تو بلکل ٹھیک ہے ویسے تو بلکل ٹھیک ہے دوستو ماشاءاللہ یہ دیکھئے بچل نہیں رکھتا ہے اس کو اٹھا کے واپس ہی رکھتے تھے انشاءاللہ اس کی مالش وارش کر کے اس کو سیدھا کرنے گا اوپر والا گیج میں نے نکال کے نیچے جب میں نے ڈالا میں نے بلہ ذرہ نیچے سے ان کو زیادہ خوبصورت ٹیپ بنا دیں گے یہ دیکھئے دوستر یہ اس کا میں نے جلس طرح بنایا یہ لکڑی میں پاس آکے میں نے لگا دوسرے میں نے اس لئے چھوٹ دیا میں نے دوسرے یہ گجا کے لگ بیٹھیں اور ماشاءاللہ صحیح سے بنا دیا میں نے گول مٹول بنا کے دوبارہ ہی انڈے پچھوں کے لئے ریڈی ہو گیا دوسرے میں نے بچے نکالے کی نہیں کیونکہ ٹائم تو پورا ہو گیا اور کوکٹیل نے جو انڈے دیئے وہ تو بعد میں بھی اس کا ٹائم بہت ہے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ دوب کیونکہ دوب جلدی بچے نکالتے ہیں دوبارہ دیکھ لیتے ہیں یہ ایک لگا سمجھ میں نہیں آ رہا دوستو کہ یہ دو دو انڈے پڑے ہوئے تھے سمجھ میں نے انڈے پڑا ہوا ہے دیں ایک لئے کنڈے ڈانڈے چھے گیا سمجھ میں نہیں آ رہا اور وہ ایک ٹائم پورا ہو گیا بچے نکللنے کا ابھی تک نکلائی نہیں اور ایک لگا خوایب ہو گیا سمجھ میں نہیں آ رہے لوگ تو کیا ہو گیا بھائی کسار چلے گیا مستعمق نیچے بھی نہیں دکھائی نہیں دے KPT تو سمجھ میں آتا ہے کہ نیچے گرا ہوا ہے لیکن نیچے بھی کوئی سمجھ میں نہیں ہے نیچے نہیں گرا ہوا دوستو آج وہ دن آگیا ہے آج میں دیکھتا ہوں کہ آج ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ بچے نکلنے کا ٹائم آگیا ہے میں نے کور پہلے کھول گیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ دیکھنے کیا کیا ہے کوکٹیل جو انہوں نے تین انٹل دیئے ہوئے تھے میں دیکھتا ہوں کہ آج انہوں نے بچے نکالے ہیں کہ نہیں تو سب سے پہلے آپ لوگ دیکھیں گے کیونکہ ویڈیو میں سب سے پہلے ان کو دکھاؤں گا ویڈیو ان نے دکھا گیا یہاں سے مجھے نظر نہیں آرہا سہی طریقے سے میں کوبائل پو اندر کر کے سہی طریقے سے دیکھیں گے جسالوں نے ڈیوی عجیبی원 نے چایئے societal طوں کا جب چاینا کیا ہے یہ کیا دوستو یہاں تو دو ایک اندر ثابت ہے اور دو اس میں سے بچے نکلے ہیں لیکن دو بچے جو ہیں وہ مر چکے ہیں اور ایک اندر ثابت پڑا ہوا ہے مجھے لگتے ہیں انہوں نے صحیح پال نہ نہیں آئے ان کے کیا کیا انہوں نے کہ وہ دو بچے جو تھے وہ مار گئے ہیں اور جو ایک اندر ثابت پڑا ہے مجھے لگتے ہیں وہ بھی خرابی ہو گیا ہوگا وہ میں ہاتھ مار گئے اٹھاتا ہوں اس طرح میرا ہاتھ جا نہیں رہے دوستو ایسا کرتے ہیں یہاں سے اس کو کھول دیتی ہیں پورا ڈبا کھول کے اس کو نکال کے صحیح پروپر طریقے سے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ڈبا کھول کے دیکھتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے کیا کیا انہوں نے کیا نہیں کیا بھی دیکھتے ہیں جو پتہ ہی تھا کہ ان کا یہ حال کریں گے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پہلا والا یہ دوسرا اور یہ جو خراب ہو گیا اندروں ہی بھاک دوسرا اتنے ٹائم بعد اس سے ادنی محنت کے بعد دوستو صرف دو بچے نکالے اور ایک انڈا خراب ہو گیا تو وہ بھی مرے بچے میں کیا کریں دوستہ مجھے لگتے ہیں ان کو صحیح کچھ ہوتے ہیں اس طرح کی کوئی بیئر اس طرح ہوتے ہیں جو صحیح کیر نہیں کر سکتے بلکل پورپر طریقے سے کیر نہیں کرتے پس بریڈ تین لوگیں پس بریڈ میں انہیں اس طرح کیا یہ دو بیبی ہیں اس کے اور تین انڈ ایک خراب یہ دو بیبی یہ کل کا لگ رہا ہے میرے کو یہ پہلے کا لگ رہا ہے یہ تو چھلتے ہیں کیوں بھائی تم لوگوں نے صحیح کیر کیوں نہیں کی ایک اتنا ٹائم لگا دیا اوپر سے پھر تم لوگوں نے اپنے بیبی کو مار دیا تو تب تک کے لئے دوستو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ڈپا ہے یہ والا ڈپا اس کو ہم لوگ رکھ دیتے ہیں جب تک یہ آئیں گے اپنے دوسری 15 دن بعد مہینے بعد جیسے دوسری بیٹنگ پہ آئیں گے ہم یہ ڈپا جو ہے یہ والا ڈپا اس کو واپس یہاں لگا دیں گے اور دیکھیں گے کہ نیکس بریٹ یہ لوگ کیا کرتے ہیں انہوں نے دو بیبیز کوکٹیل کی بھی نصیب نہیں ہوں ہمارے کو انہوں نے فرس بریٹ میں انہوں نے اس طرح کیا دیکھتے ہیں سیکنڈ بریٹ میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں ابھی فیلال یہ ڈپا جو ہے اس کو ہم لوگ کی سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں اتنی دن میں یہ لوگ اندوسری بریٹ کے لئ ریڈی ہو جائیں گے دوسری بریڈ کے لیے ریڈی ہو جائیں گے تب یہ ڈبا ہم لوگ وہاں پہ واپس لگائیں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ یہ ڈبا بند کر دیتے ہیں اس کو یہی رکھ دیں گے اتنا انتظار کرنے کے بعد بھی دوستوں ہمارے کوئی کوکٹیل کے دو بی بھی نصیب نہیں ہوئے اگر کوئی مسئلہ نہیں نیکس ٹائم انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں تو امیل کر دیں دوستوں ہماری ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب لانمی کر دیجئے گا تب تک امنا خیال رکھئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی